اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سعودی عرب میں روز پر روز جو ترہ ترہ کے نئے قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے اس سے غیر ملکی افراد کو واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ ان کی مشکلات کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ لاعلمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے حرکات کر بیٹھتے ہیں جس کا بعد میں انہیں نقصان ہوتا ہے ابھی ایک تازہ ترین خبر آئی ہے کہ سعودی عداب عامہ کمیٹی ایک اہم کمیٹی ہے جو کہ سعودی عرب میں معاشرتی پہلوں کو بہت زیادہ جائزہ لیتی ہے انہوں نے کچھ سوالات سعودی عرب میں ایسے اب ان پر پبندی لگائی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یہ سوالات کرتا ہوا نظر آیا کسی بھی دوسرے شخص ہے اور اس نے اس کی کمپلین کی تو اس پر پچاس ریال سے تین ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے وہ سوالات کون سے ہیں جن پر جرمانہ ہوگا سب سے پہلا سوال کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے دوسرا سوال آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ہے تیسرا سوال آپ لوگوں کے ہاں بچے کیوں نہیں ہیں چوتھا آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن سے اب سعودی عرب میں نئے قوائن کے مطابق پچاس ریال سے تین ہزار ریال تک کا جرمانہ ہوگا کیونکہ یہ عداب عامہ کی خلاف فرضی ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ عداب عامہ کی کمیٹی نے مزید کہا کہ اگر کسی نے بھی کسی کی پرائیوٹ زندگی میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کمیٹی کے سربرا بدر الزیانی نے کہا ہے کہ ہم پورے سعودی عرب میں ایک مہم چلا رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ دوسرے لوگوں کی زندگی بھی پرائیوٹ زندگی کا احترام اگر وہ نہیں کرتے تو انہیں سزا ہوگی لہٰذا اس طرح کی سوالات نہیں پوچھنے چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے سامنے والا شرمندگی محسوس کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ فضول سوالات اور بیکار باتوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس کی شکایت طرف کراتا ہے تو فوراں کاروائی عمل میں لائی جائے گی لہٰذا تمام غیر ملکی افراد کسی سے مزاق کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ وہ مزاق آپ کا برداشت بھی کرے گا یا نہیں ورنہ اب نئے قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیگا السلام علیکم